موسیقی تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصا امام زمانہ اور محن الفیدہ کی بارگاہ میں ان ایام سجید کی مبارک بات بھی پیش کریں گے اور دعا گو بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی آئیں پروردگار کی بھی ہیں صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیریہ سے ہوں گے اس کے ہمارا موضوع رہے گا ماہ مبارک رمضان اور حقوق الانسان اس اپنے اس موضوع کو لے کر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لئے موجود ہیں اللہ مسید نسیم عباس النجفی صاحب نجف اشرف عراق سے آپ کے پروگرام میں خوش آمدیت گہیں گے اور آپ یہ خدمت میں سلام عرض کریں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اور تمام ناظرین کی خدمت میری طرف سے خصوصی ماہ مبارک کے حوالے سے دعا گو بھی ہوں اور اس مبارک مہینے کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں جزاک اللہ قبلہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ چونکہ ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور اس کو مزید کھولنا ہے چونکہ ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے ساتھ حقوق الانسان کے اوپر ہے تو اس میں بات جو ہے وہ کافی کھلے گی اور مختلف جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر بات ہوگی تو تمیتی گفتگو سے پہلے اس کا آغاز کریں گے کہ برکات ماہ مبارک رمضان کیاں کیا حاصل میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آونو قطب علیکم السیام کما قطب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم اے ایمان والو تمہارے اوپر روز اس طرح فرض کیے کہیں جیسے پہلی امتوں کے اوپر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو اللہ رب العزت نے روزوں کی اور اس ماہ مبارک کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت سب سے بڑا جو ایم ہے سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ ہے تقویٰ ایک مومن کے لیے تقویٰ کا حصول ہے تقویٰ کا حصول بہت سارے سورسز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے لیکن اس میں بیسٹ سورس جو ہے روایات کی روشنی میں بھی اور آیات کی روشنی میں بھی وانتا سومو خیر اللہ کم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے سومو تساہو رسول اسلام فرماتے ہیں روزہ رکھو تمہارے لیے اس میں صحت ہے اس میں ٹوٹل صحت کی بات کی ہے چاہے وہ باڈی کی صحت ہو یا روحانی صحت ہو یعنی ہر عیتبار سے روزے کے جتنے بھی فوائد اور برکات ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ تقویٰ کا ہے اور تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انسان تمام محرمات سے بچے خدا کی اطاعت میں رہے اور جو انسان کی خواہشات نفس ہیں ان کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال دے یہی تقویٰ ہے اور یہ ایک پریکٹیکل ہے پورا منت جب ایک بندہ پریکٹیکل کرتا ہے بعض اوقات فقط تھیوری کی حد تک انسان کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن جب وہ پریکٹیکل کرتا ہے تو اس کے سمرات اس تھیوری کے جو بینیفٹس ہیں جو اس کے سمرات ہیں جو فروٹس ہیں پریکٹیکل کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں یقین ان تقویٰ کے سمرات اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں میں بس اس حوالے سے ایک جلدی سے جنراب رسول اسلام کا وہ خطبہ مبارک جس میں آپ نے اس ماہ مبارک کی برکات کو ذکر کی ہے اگرچہ وہ پورا خطبہ اس کی ایکسپلینیشن کے لیے بہت سا ٹائم چاہیے لیکن میں فقط ترجمے پر اس کے افتفاہ کروں گا فرماتے ہیں ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے برکت لے کر رحمت اور مغفرت کو لے کر شہرن ہو اندللہ افضل و شہور یہ وہ مہینہ جو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل ہیں و ایام ہو افضل الائیام اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں و لیالی ہے افضل لیالی اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں و سعاتو افضل اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں یہ وہ مہینہ جس میں تم اللہ کے مہمان ہو اس سے بڑی خوشکسمتی کیا ہوگی و جہل تم فیہ من احل کرامت اللہ اور اس مہینے میں تمہیں کرامت اللہ حاصل ہے انفاسو کم فیہ تسبیح تمہارے سانسیں ضائع نہیں جاتی بلکہ تسبیح شمار ہوتی ہیں و نوم کم فیہ عبادت تمہاری نید بھی عبادت ہے اس مہینے میں و عمل کم فیہ مقبول اس مہینے میں جو بھی عمل کروگے قبول ہوگا دوسرے منس میں گرنٹی نہیں ہے اس مہینے میں گرنٹی ہے و دعاو کم فیہ مستجاب اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں ہاں لوگتہ دعائیں بعض اوقات روز قیامت اس کی جزا ظاہر ہوگی فَاسْعَلُ اللَّهُ رَبَّكُمْ بِنِيَاتٍ صَادِقَ اللہ سے سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ وَقُلُوبِنْ طَحِرَةً پَعْقِزَ دِلُونَ کے ساتھ اَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِسِحَامِهِ کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے روزوں کے لئے تمہیں توفیق دے و تلاوت کتاب ہی اس مبارک مہینے میں اپنی کتاب کی تلاوت کی تمہیں توفیق دے فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَا غُفْرَانَ اللَّهِ فِي عَادَ الشَّعَرِ الْعَظِيمِ بَدْبَختَ ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہے وَذْكُرُو فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام وَذْكُرُو بِجُوعِكُمْ وَادشِكُمْ فِيهِ جُوْعَيَوْمِ الْقِیامَتِ وَادشَهُ اس دن جو روزے کے حالت میں تمہیں بھوک فُقْرَائِكُمْ وَمَسَاقِينِكُمْ وَاپنے فُقْرَاء اور مساقین کے اوپر صدقہ کرو وَوَقْرُو كَبَارَكُمْ یہ ساری برکات اجتماعی بھی ہیں انفرادی بھی ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں وَوَقْرُو كَبَارَكُمْ اپنے بڑوں کا احترام کرو وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ اور جس چیز کی طرف نگاہ کرنا تمہارے لئے حلال نہیں ہے اسے اپنے نگاہیں نیچی رکھو وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعِ اِلَيْهِ اسْمَاءَكُمْ اپنے کانوں کو اپنی سماعاتوں کو جس چیز کا سننا تمہارے لئے حلال نہیں ہے اس سے بچاؤ وَتَحَنَّنُوا عَلَى عَيْتَامِ النَّاسُ لوگوں کے یتیموں کے اوپر رحم و کرم کرو يُتحَنَّنُوا عَلَى عَيْتَامِكُمْ تمہارے یتیموں کے اوپر رحم و کرم کیا جائے گا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ زُنُوبِكُمْ اپنے تمام گنوں سے اللہ کی طرف توبہ کرو وَرْفَوْا إِلَيْهِ عَدِيَكُمْ بِدْدْعَا اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے بلند کرو فِي عوقاتِ سَلَاتِكُمْ يَنْزُوا اللَّهُ عَزَّوَجَلْ فِيهَا بِرْرَحْمَةِ الْعَبَادِهِ ان گھڑیوں میں جو نماز کے اوقات میں اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے جب وہ خدا سے سرگوشی کرتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے اگر ندا دیں پروردگار کو تو اس کا جواب دیتا ہے اگر وہ سوال کرتے ہیں بند اللہ سے تو خدا عطا کرتا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں تو پروردگار اس کے استجابت کرتا ہے اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّا أَنفُسُكُمْ مَرْحُومتٌ بِعَامَالِكُمْ کہ تمہارے نفس اس مہینے میں آپ تمہارے آمال کے رہن ہو چکے ہیں مرہون ہو چکے ہیں فَقُّوْا بِاِسْتَغْفَارِكُمْ اپنے نفسوں کو خدا کے پکڑ سے چھوڑاؤ استغفار کے ذریعے سے وَزُّهُورَكُمْ سَقِيلَةٌ مِنْ عَوْزَارِكُمْ تمہاری پشتیں جو ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بڑی وزنی ہو چکی ہیں فَقَفْفُواْنْهَا بِرْطُولِ سُجُودِكُمْ ان گناہوں سے گناہوں کو کم کرو لمبے سجدوں کے ذریعے وَعْلَمُواْنَ اللَّهَا اَقْسَمَ بِعْزَتِهِ اللہ نے اپنے عزت کے قسم کھائی ہے کہ وہ نمازیوں اور سجدہ گزاروں کو عذاب نہیں دے گا وَانْ لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ جب لوگ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے روز قیامت تو اس وقت گھنم سے وہ نہیں درائے گا ایوہ الناس بس مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ انتہاں سوالوں میں کوش کروں گا مزید اس کے کچھ جملے سیام کے افطار کے حوالے سے فرماتے ہیں مَنْ فَتَّرَ مِنْكُمْ سَائِ مَنْ مُؤَمِنًا فِي هَادَ الشَّارْقَانَ لَهُ بِذَالِكَ جس نے ایک مومن کو افطار کروایا اس مہینے میں اس کو ایک غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا وَمَغْفِرَةً لِمَا مَزَا مِنْ زُنُوبِهِ جو سابقا گناہ ہے خدا اسے بھی بخش دے گا ہم سب اس پہ قادر نہیں ہیں اللہ کے رسول تو فرمایا اِتَّقُ النَّار وَلَو بِشَقِ تَمَر اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑائی اسے افطاری کرواو اور جہنم کی آگ سے بچو وَلَو بِشَرْبَ مِنَ الْمَا پانی کے گھونٹ پلا کر افطار کرواو اور جہنم کی آگ سے بچو صحیح تو ماہ مبارک رمضان میں حقوق الانسان کیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک لقمے کے بدلے میں بھی مطلب جہنم کی آگ کو انسان کے اوپر سرط کیا جا رہا ہے تو مگر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرہ سر حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو اس طرح بھی گفتی ہو جائے کہ حقوق الانسان کا کتنا خیال رکھنا ہے ہم نے اس ماہ مبارک میں یعنی اس سے ہمیں درس ملائی ہوں تو ہم نے بارہوں مہینے ہی رکھنا ہے مگر اس مہینے میں تو اور دل نرم ہو جانے چاہیے دلوں پر بہار آ جانی چاہیے شیخیل خلوی قتم ہو جانے چاہیے مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ماشر کے اندر کیا فرمائیں گے جی صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ اس مہینے میں جو آیات اور روایات اور رسول اسلام کے خطبہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو امپورٹنس ہے بہت زیادہ جو پڑوسیوں رشتہ داروں بڑوں چھوٹوں فقراء یتیم ہر صنف جو ہماری سوسیٹی کے تمام جہتے ہیں ان کا خصوصی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور یہ مہینہ چونکہ مغفرت اور توبہ کا وہینہ ہے اور توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ صاحب کا گناہوں پہ پہشم مانی ہو ایندہ کے لئے آزم ہو کہ ایسا نہیں ہوگا مختصر یہ کہ حقوق اللہ کو بھی انسان ادا کرے حقوق العباد کو بھی ادا کرے جو صاحب کا نواز روزہ حائی زکاة خمس اور عمر بالمعروف ہونے ہیں علم انکر کی صورت جو بھی چھوٹ چکے ہیں ان کو ادا کرے ایندہ کو تاہی نہ ہو اسی طرح حقوق العباد میں جو پامال ہوئے ان کی تلافی کرے کسی کو عذیت نہ دی ہو اگر دی ہے تو معافی طلب کرے کسی کی غیبت نہ کرے اور غیبت اگر ہو چکی ہے یہ بھی ایک ظلم ہے اس کے لئے استغفراللہ ربی واتوب اپنے لئے بھی کرے اس مومن کے لئے بھی کرے اسی طرح تقبر ہے حسد ہے دکھاوا ہے کسی کا حقہ سب کی ہے یہ تمام حقوق ہیں اسی طرح والدین رشتہ دار سب ان لوگوں کا احترام اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جس طرح کے قرآن اور اہل بیعت کے فرمان میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ خدا اس وقت تک اپنے حقوق کو بھی نہیں بخشے گا جب تک کہ بندہ جس کے حق کو طلف کیا گیا اس کے حق کو وہ معاف نہ کرے خود وہ آدمی جب تک معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے کیونکہ بندے کے حقوق میں ایک اللہ کا حق ہے ایک بندے کا حق ہے لہٰذا ان حقوق کو ماہ مبارک میں ادا کر کے سب سے معذرت طلب کر کے جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان کے حق کو ادا کر کے انسان جو ہے صحیح معنوں میں توبہ تو نسو کرے اور اہندہ کے لئے آزم کرے کہ اگلے سال ماہ رمضان آنے تک اس پورے پروسیجر اس ٹائم ٹیبل پہ عمل کرے گا اور خدا کی اب جا کے اجتماعی حقوق کے حوالے سے انفرادی حقوق کے حوالے سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے ایک بہترین سوسائیٹی تشکیل پا سکتی ہے اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں جو آج ہمیں دنیا میں ظلم نظر آتا ہے اس کا خاتمہ اگر ماہ رمضان میں بھی نہیں ہو رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے ماہ رمضان کے جو برکات ہیں جو سمرات ہیں جو فوائد ہیں تو قبلہ کے رحمتوں کے مہینے میں جو شیطانی قوتوں کا روزداروں کے اوپر جو حملہ ہے خصوصیت کے ساتھ یمن کے اندر کشمیر کے اندر فلسطین کے اندر اور مختلف جنگہوں پر مختلف اور حملے چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں بعض جنگہوں بڑے حملے ہوتے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ کی 32 نمبر ورس میں اللہ رب العزت نے انشاءال فرمائے جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے لیے گوئے اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا ہے اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گوئے اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی ہے تو میں اس مقام پہ اتنا کہوں گا کہ قرآن مبارک کے نزول کا مہینہ ہے یہ قرآن میں تذبر کا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک آیت کے تلاوت باقی مہینوں میں پورے قرآن کے تلاوت کے برابر ثواب رکھ دیئے لیکن یہاں تلاوت سے وراد فہم کے بعد اسے حمل کرنا ہے ورنہ کاتلان امام حسین علیہ السلام میں کاری قرآن بہت تھے اور روایت میں ہے کم من قارن والقرآن جلانہو کتنے قاری ہیں اور قرآن اس قاری کے اوپر لانت کر رہو ہوتا ہے کیونکہ قاری ظالم ہے اور قرآن میں ظالموں پر لانت ہوئی ہے قاری جھوٹا ہے اور قرآن میں جھوٹوں پر لانت ہوئی ہے آج لوگ قرآن کی تلاوت مبارک میں کسی حد تک جو کرتے ہیں خصوصا نماز ترابی میں جو کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا فقط تلاوت امت مسلم کو فائدہ دے گی حالانکہ دوسری طرف قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے وَلَا تَرْقَنُوا اِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّار وَمَالَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن اَوْلِيَا سُمَّ اللَّهِ فَنْفَرُون سُقَهُود کی ایک سو تیرے نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے آواز دی کہ ظالموں سے محلانِ قلبی دلی محلان بھی نہ رکھو ذرہ بھی جھکاؤ تمہارے دل کا بھی نہ ہو ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور دوست نہیں ہے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی جو اللہ کے علاوہ اللہ کے دشمنوں کو جو ہے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیتے ہیں شیطانی طاقتوں کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور ظالموں سے جو ہے ان کا میلان اور جو رہتا ہے اپنی زہری حکومتوں کو بچانے کے لیے اور وہ لوگ کے اوپر خاموش ہے یا ظلم کے اوپر راضی ہیں وہ بھی اس ظلم شریک ہیں اگرچہ انہوں نے ایک گولی بھی جا کے نہیں چلائی مظلوم لوگوں لیکن راضی ہیں یا خاموش ہیں وہ بھی اس آیت کا مصداق ہیں اور جہنم اگر توبہ نہ کرے تو قرآن کی یہ نص کہہ رہی کہ جہنم کے مستحق ہیں جیزا قرآن کی تلاوت کرنے والے خصوصاً تراوی کے اندر نواز پڑھنے والے آج میں غامدی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا تراوی تو سرے سے کوئی نواز ہے یعنی اسلام کے اندر جب علماء علیہ السنت کہہ رہے ہیں کہ یہ بیدت ہے رسول اسلام کے زمانے میں نہیں تھی ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کی جائے نوازیں منفرد پڑی جائیں لیکن یہ بیدت بعد میں اجاد کی گئی تو بیدت کے ذریعے تو خدا کا قرب حاصل نہیں ہوتا تو میں اتنا ارز کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور اہلِ بیت کو چھوڑا ان کو قرآن ہی سمجھ نہیں آیا اور اتنا بہت ساری ایسی چیزیں جو واضح ہیں ان کے اوپر تدبر ہی نہیں کہ اگر قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے تو ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں فلسطین میں یا کشمیر میں برمہ میں توریہ میں بحرمان میں افغانستان میں پاکستان میں مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی اس ظلم کے اوپر جس کو روکنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ مذہدگار ہو رہے ہیں تو قرآن کیا فائدہ دے گا روز قیامت جو ہے یہ جو قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں یا کاری جو پڑھا رہے ہیں یا نمازوں کے اندر یا ویسے اسی قرآن کے مظلومیت کا مقدمہ رسول اسلام سورہ فرقان کے اندر ہے روز قیامت درج فرمائے گے وقال رسول یا رب پہ اِنَّ قومی اتخذ حاضل قرآن مہجورہ اے پروردگار میری ملت نے میری امت نے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یعنی اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا ورنہ کتنی قرآتیں ہو رہی ہیں کتنی ترابیاں پڑھی جا رہی ہیں تو چھوڑنے کا مقصر یہ قرآن کے جو فرامین ہے قرآن کے جو مفاہیم ہے قرآن کے جو قوانین ہے قرآن کی جو ادایت ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے لہٰذا ان قرآن کے طلاوتوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ قرآن ایسے لوگوں پر لانت کر رہے جو امت مسلم ہے وہ خاموش ہے ظلم کے صاحب بات کر رہے تھے تو میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے نہ کر دوں اگر اس میں غلطی ہو تو بتا دیں کہ جنہوں نے قرآن کو کتاب سمجھا انہوں نے قرآن کو نیزوں پر چڑھایا اور جنہوں نے قرآن کو قرآن سمجھا اللہ کی پر کتاب سمجھا ان کا سر میزے پر قرآن پڑتا رہا اور قرآن کی دوائی دیتے رہے کیا میں اس کا ترجمہ یوں نہیں کر سکتا ہوں جی صحیح فرمو رہے پہلی بات لیا اب بات سے یہ دیکھنے والی ہے کہ قرآن جب جس گار پر قرآن اترا جس گار پر قرآن آیا جس گار میں جب رہی لے کے آتا رہا اور جس گار میں قرآن والوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کہ کھاں اترے کیسے اتری آیت کہاں بھئی اتری کیسے اتری دن کو اتری رات کو اتری یہ تک بتا دیا پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سلونی سلونی کا دعوی بھی کر دیا پھر اس عباد علم بھی بن گئے اور سب کش اس گار میں موجود تھا کبلا یہ میرا سوال ہے سب اس گار میں سب کش اس گار میں موجود تھا قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے موجود تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ان سے دور ہو گئے اور انہوں نے قرآن کو کتاب کہنے والوں کا ساتھ دے دی اور قرآن کو سمجھانے والوں کا ساتھ نہ دیا بلکہ ان کے خلاف ہو گئے کیا وہ قرآن کو صحیح سمجھ نہ نہیں چاہتے تھے یا قرآن کو قرآن کی کتاب حادثہ سے رکھنا چاہتے تھے کافی سوال ہیں جو ہوتے تھوڑا تشریف آتے تو آپ کی مہربانی ہوگی سینکیو جی مہربانی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزا کرلہ جی قبلہ جی بہت اچھا سوال ناپیس صاحب نے اٹھا اصل میں مشکل یہ ہے حدیث میں ہے حب و دنیا راس و خطیعہ دنیا کی محبت نبیوں کی کتنی امتوں کے اوپر عذاب آیا اور عذاب آنے کی وجہ یہی تھی نبی خود موجود ہوتے تھے امت کے درمیان اور اس امت کے اوپر عذاب آجاتا تھا اس کی ریزن یہی تھی کہ نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دی جاتا تھا جس کی وجہ سے پوری کوئی امت مرس ہو جاتی تھی آج لوگ تجب کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا اگر رسول اسلام کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا پرست ہوں یا رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیں تو یہ سوال یہ ہوگا کہ سابق امتوں کے بارے جو قرآن کی آیتیں موجود ہیں ہے اے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہمیں نے عذاب نہیں دیں گے یہ رسول کی وجود کی برکت ہے جس کی وجہ سے اس امت کو پر اجتماعی عذاب نے خود آیت کا معنی یہ بن رہا ہے کہ اگر رسول کا وجود نہ ہوتا تو اس امت میں عذاب آجاتا اور عذاب کا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا ہمیں شکست ہو یا فتح ہو آپ لوگوں نے یہ در جہاں سے فار نے دوبارہ حملہ کیا تھا رسول اسلام کے دان شہید ہوئے کئی صحابہ شہید ہو گئے باقی لوگ باگ گئے قرآن میں موجود ہے مولا علی اور چاند خاص صحابہ جو رسول اسلام کے فاظ کرتے رہے مال غنیمت کے لالچ میں رسول کے اس حکم کو ٹھکرا دیا تو اللہ رسول صحابہ کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر ایک حکم رسول کو چھوڑ ہوگے تو یہ نتیجہ دیکھ لو آپ سامنے جیت ہوئی اور اسلام سے بھی بھاگنے کی کوشش کروگے اور نبی کو بھی چھوڑ جاؤ گے اور اگر کسی بھی حکم نبی کی نافرمانی کی تو تمہیں دنیو آخرت میں اس کا نقصان ہوگا لہذا امت نے اس کو نہیں سمجھا اور حسب و نہ کتاب اللہ کہنے لگے اور رسول اسلام کی محبت کو چھوڑ کے اور ان کی طاعت کو چھوڑ کے حب دنیا اور حکومت کے اہل بیعت کے اوپر ظلم کی ابتدا کی تاکہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور آج تک حکومت جو زوال کا شکار ہے جو مظلومیت کا شکار ہے اس کی بنیاد بڑوں نے مسلمانوں کے بڑوں نے باندھی وہ اس کی نسلیں امام کے قیام تک اس کا سمرات بھگتی رہیں گی جب تک کہ توبہ اور طلافی نہ کریں سحیح آج کل جو یہ دیکھا جاتا ہے جو جس طرح سے بے درے قتل عام کیا جا رہا ہے بعض علاقوں میں خصوص سات قطیف کے اندر مظلومین کا گھراؤ کر کے بہرین آیات کو کہا لے جائیں گے جہاں پر جو ایک کو دوسرے کا بھائی ٹھہرائے گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے جی اگر موسی صاحب وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے جو یمن کے نحت بچوں کے اس ماہ مبارک میں جن کے اوپر بمباری کی گئی اگر دکھانا چاہے اللہ رب العزت جو ہے وہ چونکہ ان اللہ علا کل شین قدیر ہے ہر چیز پر اس کی قدرت ہے اور اس کے پاس ہر قسم کی طاقت موجود ہے لہذا وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ظلم وہ ہی کرتا ہے جو اپنے اندر کمزوری پاتا ہے لہذا جہاں کہیں بھی ہم ظلم دیکھیں جتنی بھی شیطانی طاقت ہیں چاہے وہ اسلام کا لبادہ اڑ کے ظلم کر رہی ہیں یا کسی اور لبادے میں ظلم کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور یہ لوگ جو اپنا حاکم آگر ہیں ان کے اوپر آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو اگر خدا پہ یقین ہوتا خدا پہ توقع ہوتی اور جس کا خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے پھر وہ طاقتور بن جاتا ہے لہذا طاقتور بننے کا نسخہ نہ تو انہیں کسی نے سمجھایا ہے یا انہوں نے اس قدر حرام کھا لیا یہ اس قدر ظلم کر چکے ہیں کہ کوئی نصیح ہے تو ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی نہ مائے مبارک اثر انداز ہوتا ہے نہ قرآن کی آیتیں اثر انداز ہوتی ہیں تو ضعیف شخص جو اس کی حکومت وہ فیل کر رہے کہ میری کمزوری کی طرف جاری ہے مجھ سے چھن جائے گی چار دن کی حکومت یا کسی اور جیسے اس کے اندر جو یہ کنسپٹ پائے جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں اس وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے کبھی دائش کے ذریعے سے دہشت گردی کرتا ہے کبھی سوریا میں کبھی بہرین میں کبھی یمن میں کبھی افغانستان میں کبھی پاکستان میں کبھی مختلف دنیا کے کنٹریز میں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کے لا شعور میں یہ چیز بیٹھ چکی کہ وہ کمزور ہیں اور یہ فیر کر رہے کہ جس سے وہ چمٹے ہوئے ہیں فنا ہونے حکومت سے چار دن کی مختصر علاقے کی حکومت سے وہ ان سے چھن رہی ہے لہذا ایسے لوگوں کے اوپر انسان کو یہ سوچ نہ چاہیے کہ دنیا کے جو مظلومین ہیں جو یمن کے ایک فقیر ملک ہے ایک محتاج جن کے بچوں کو مارا جا رہا ہے جن کے عورتوں کو نہتے لوگوں کو مارا جا ہے اس سے یہ فیل کرنا چاہیے کہ اتنے سال یہ لوگ جو دفاع کر رہے ہیں ان کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے خدا کے اوپر توکل کر رہے ہیں اور جن کے پاس تیل کا اتنا پیسہ ہے جو امت مسلمہ کا مشترک عمال ہے تیل اور اسی طرح حج کا جو پیسہ ہے وہ جو اتنی جدید ٹیکنالوجی سے اتنے کنٹریز کے جو ہے وہ اس علائنس کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ پھر بھی آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اس کا بانہ یہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جیسے قرآن نے کہا شیطان کے مکر ضعیف ہوتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں کدھر ہیں اور دوسری طرف کن کا عقیدہ خدا کے اوپر ہے لہٰذا اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ یزید بنو امیہ بنو عباس کے ظلم سلے کر صدیم والے سہید کے ظلم کو دیکھیں ظلم کی وجہ صرف یہ خوف تھا کہ یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور وہ حکومت نہ رہی اور وقت فراون دنیا میں بھی عبرت بنے لہذا طاقت بر کبھی ظلم نہیں کرتا اس لیے وہ ظالم جو اس بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے ارز کیا کہ ظلم اس لیے نہیں کرتا کہ وہ طاقت بر ہے لہذا دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے دنیا کے جتنے بھی ایسے مسلمان خطوں میں جہاں ظلم ہو رہا یا ایسے مسلمان جو خدا پہ یقین رکھتے جو قیامت پہ یقین رکھتے ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تمام شیطانی طاقتیں بڑی بڑی طاقتیں جنہیں سمجھا جا رہا ہے یہ جن کے پاس تیل کا پیسہ ہے یہ بہت کمزور ہے اور یہ شیطان کا ایک وسیلہ ہے اور یہ بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ دنیا کے چاند وسائل اور ظاہری اس حکومت کے اوپر ہے اور مظلومین کا اعتماد اللہ کے اوپر ہے وہ طاقتور ہے اس کو فتح نصیب ہوگی اور جس کا اعتماد جو ہے اس ظاہری دنیا ہے صحیح اللہ بھی ہمارے ساتھ میں سامنے جس سلام بسم اللہ آئی کہ یہ کیوں اس طرح کا یہ کاروئی ہے یہ دب کیوں دی جا رہی ہے کسی مسلمان کبھی بولنے تھے اس طاقت کے خلاف جناب ٹھیک ہے بہت اچھی بات ٹھیک ہے جی تو آپ کے اسی کوئیسٹن کو میں تھوڑا کمپلیٹ کر دوں امام علیہ السلام نے مجاہدین کو کچھ وسیعتیں کی تھی میں پروگرام میں وہ ڈیٹیلز بتا چکا ہوں بس آج اتنا بتاؤں گا کہ یہ جو بچوں اور عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اسلام کا قائدہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں بھی جنگیں ہوئیں اس میں امام علیہ السلام نے ایک وسیعت ارشاد پرمائی تباً وہ اسلام اور منافقین کی جنگیں تھی اسلام کا اس لیے کا ظاہری لبادہ تھا ان کا اسلام تھا جن لوگوں نے جنگیں کی وہ اسلام مسلمانوں کے درمیان جنگیں نہیں بلکہ مسلمانوں اور منافقین کے درمیان جنگ کی اور قرآن ان نے حکم دیا ہے رسول اسلام کو یا یوہا نبی قاتل المقافرین بل منافقین وغلز علیہما اے نبی کافروں اور منافقین سے جاہد جاہد القفار والمنافقین وغلز علیہما کہ منافقوں اور کافروں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں تو رسول اسلام کے لیے وہ ظرف مہیا نہ ہوا جس میں منافقین کے ساتھ جہاد کریں کیونکہ علیہ وسیع رسول تھے لہذا رسول اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ان تمام منافقین کے گروہوں سے آپ ہی جہاد کریں گے تو رسول کی لہابت میں منافقین سے جہاد کیا اس جہاد میں بھی جو اسلام اور منافقین کے درمیان تھا اس میں مولا علیہ السلام یہ وسیعت فرماتے ہیں مجاہدین کو اگرچہ عورتیں تمہیں گالیاں بھی دیں پھر بھی کسی عورت کو عذیت نہ دینا یہ ہے علیہ السلام کا یہ ہے حقیقی اسلام جو کردار کے ذریعے سے پھیلا لوگ ابجیکشن لگاتے ہیں کہ یہ اسلام تلوار کے ذور پہ پھیلا دو فرقیہ مسلمانوں میں کچھ کہتے ہیں نہیں یہ کردار کے ذور پہ پھیلا میں کہتا ہوں ایک نظریہ یہ ہے جو حقیقت مبنی ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے جو غدیر کے ذریعے سے آیا جو اہل بیت کے ذریعے سے آیا جو رسول کے وارث ہیں جو اصلی اسلام ہے وہ کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے اور آج تک پھیل رہا ہے مظلومیت کے ذریعے سے اور جو نقلی اسلام تھا جیسے اسلام کا لبادہ اور کے نفاق کا اسلام تھا اس اسلام کو تلوار کے ذور سے رسول اسلام کے بعد سے لے کر آج تک کھلایا جا رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے اچھا ابھی جو ہمارے کالرن ایک سوال کیا کہ کیوں مسلم امہ کی خاموشی ہے کیوں کیونکہ قرآن کے اندر اس کو میں تھوڑا سا اور سوال کر بڑھا دوں اور اس کو قرآنی سوال کر دوں کہ قرآن کی زبان میں جو کہ مسلمان مسلم امہ کو تاغوت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے ہوشیار رہنے کی بات کی گئی ہے اور ان کو مجاہدت کی دعوت دی گئی ہے اور تاغوت سے نبردازمہ ہونے کا سبق دیا گیا ہے تاغوت سے خوفزدہ ہو کر بلوں میں چھپ جانے کا کہیں سے قرآن نے درس نہیں دیا باقاعدہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کاندے سے کاندہ ملا کر مسلمانوں کو صف آرہا ہو کر اور ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر تاغوت کے سامنے مقامت کرنے کے حکم دیا ہے تو کیوں مسلمان تمام کے تمام ایک تاغوت شیطان اکبر سے سہمے ہوئے ہیں کیا کہیں آپ اصل میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک آپ نے انہی جنگوں کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جہاد ایک دروازہ ہے جس دروازہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس دروازے کو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لئے کھولا ہے جب تک یہ امت اسلامیہ رسول اسلام کے زمانے میں مولا علیہ السلام کے زمانے میں جہاد سے آراستہ رہی جہاد کو اپنا شیوہ بنایا جہاد کو اپنا شعر بنایا چاہے کربلا تھا یا اس سے پہلے کی اسلامی جنگیں ہیں ان ایام میں اسلام حقیقی کو ترویج بھی ملی اسلام حقیقی کو قوت بھی ملی اسلام حقیقی کی نشرشات بھی ہوئی اسلام حقیقی کو طاقت اور مسلمانوں کو عزت بھی ملی دنیوں آخرت میں لیکن جب سے مسلمانوں نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا وہ ذلی کے راستے کو اپنایا اور غیر مسلم شیطانی طاقتوں نے اسلام کے لبادہ اڑنے والے منافقین کو استعمال کیا ہر زمانے میں اور اصل اسلام کے خلاف ہمیشہ نابرد آزمار ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہے تاکہ اسلام کے حقیقی دشمن جہود کے اس سے جنگ نہ ہو سکے ان کو کمزور نہ کیا جائے اس وقت سے یہ امت زیوال کا بھی شکار ہے اور مسلسل اس امت کے اندر نہ اغلب لوگوں کے اندر نہ قرآن فہمی ہے نہ قرآن کے حقام کے اوپر عمل ہے نہ رسول کے فرمان کے اوپر عمل ہے فقط زبانی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں ہم اسلام کے اوپر عمل پیراہ ہونا چاہتے ہیں اور نوے پرسنٹ سے زیادہ ان کے لائف جو ہے وہ اسلامی قوانین سے دور ہے اس وجہ سے کسی شیطانی طاقت کے سامنے کھڑے ہونا ان کے باس کی بات ہی نہیں ہے نہ یہ کھڑے ہوں گے نہ یہ آواز ہی اٹھائیں گے کیونکہ جو خود شیطانی نفس امارہ کے پیچھے انسان چل رہا ہے جو شیطان کے چوبیس گھنٹوں کے ہیلوں کے پیچھے اس کے چل رہا ہو بلا اختیار ہو بلا ارادہ چل رہا ہو اور وہ اس کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہو وہ شیطانی طاقتوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا دیکھیں اس وقت جو سچویشن بلکل واضح ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ دو مکمل دو گروہوں کے اندر مکمل تقسیم ہو چکی ہے ایک گروہ اعلان کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کا دوست ہے وہ باقیدہ اس کے گارڈین ہے وہ اس کی حمایت کے لیے آیا اور وہ بھی اعلان کر رہے ہیں یہ بات نہیں کہ وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں ہم ان کی حمایت کے لیے آئے ہیں اور جو ہے وہ ان کی حمایت کریں گے دوسری طرف دوسرا گروہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جن پر قرآن نے نص موجود ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دو قومیں تمہارے ساتھ دوست تمہاری نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باقیدہ برابری کی بنیاد پر ان کو ڈیل کیا جائے گا تو اب کیا عمد کی آنکھیں کھلنے میں کچھ اور بھی رہ گیا جی قبلہ جی موسی صاحب اصل میں یہ چیزیں تو بہت واضح ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ بات ہے وہی عمل کی اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بہت سارے ممالک میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں جن لوگوں کے ہاتھوں میں امور کی تمام امور ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے بھی ناشنا ہیں جو خدا کی رضا سے بھی ناشنا ہیں کہ خدا کی رضا کس چیز میں ہیں لہٰذا کبھی ان امتوں کو تربیت ہی نہیں کیا گیا کبھی اس قوم اس ملک کے لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں دلائی گئی کہ نہ صرف کھانا پینا ہی کا حصول جو ہے تمہارے زندگی کا مقصد ہے تمہارے زندگی کو کچھ رولز ہیں کچھ اصول ہیں کچھ قوانین ہیں جو اللہ نے چودہ سال پہلے عطا کر دی ہیں ان قوانین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے چاہے اس میں ہمارا بینیفیٹ ہو دنیا کے اعتبار سے یا لقصان ہو ہمیں خدا کو راضی کرنے لہذا مشکل ہی ہے کہ شروع سے جب سے اہل بیت سے اس امت نے مو موڑا ہے اس وقت سے آج تک اس امت کو صحیح لیڈر نہیں ملا صحیح قیادت کو رہنوائی کرنے والا نہیں ملا جو اصلی قید تھے ان کو قید خانوں میں ان کو زہریں دے کر یہ غیبت کے زمانے میں جو علماء فقہ ہیں جن کی طرف امام نے توجیح کی ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں ان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں لہذا جب تک اصل اسلام کی طرف لوگ نہیں آئیں گے وہ طبعا ظالم کی یا حمایت میں رہیں گے یا ظالم کے ظلم کے اوپر خاموش رہیں گے اور ابھی تک امت مسلمہ کیاں کے نہیں کھلی چند لوگوں کے علاوہ چند پرسنٹ لوگوں کے علاوہ کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارے ساتھ کیسے اور ہماری نسلوں کے ساتھ اور دن ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے صحیح اچھا قبلہ زمان جہلیت کا بڑا ذکر ہوتا ہے اور بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہ زمانہ ایسا تھا وہ زمانہ ویسا تھا زمان جہلیت اور حرمت والے مہینے اور بڑے ہمیں اس کے جو ہے واقعات بھی سنتے ہیں کہ وہ زمان جہلیت کے میں بھی جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کا خیال کی جاتا تھا اور جنگیں جو ہے وہ روک دی جاتی تھیں تو اس زمانے کی جہلیت کا آج کے ساتھ کیا رفت ہے آج تو بڑی موت دنیا ہے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بہتی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں مگر اس زمانے میں تو جہلیت کا جو زمانہ تھا وہاں تو جنگیں روکی جا رہی تھی اور آج کل مہیں مبارک میں روزداروں پر حملے یمن میں کی جا رہے ہیں کیا رفت بنتا ہے اس زمانے کی جہلیت کا آج کے زمانے سے قرآن میں مجھ سے بے قایت ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجْلْ جَاهْلِيَتِ الْاُولَى کہ پیہ نبی کی بیویوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حکم ہے کہ پہلی جہلیت کی عورتوں کی طرح آپ نے آپ کو ظاہر نہ کرو بلکہ پردے میں بیٹھو اس کا معنی یہ ہے کہ جہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں اور جہلیت اولہ اسے کہا گیا پھر جہلیت ثانیہ ایک دوسری جہلیت جو اسلام کے بعد ہے اسلام کے بعد بھی جہلیت ختم نہیں ہوئی اسلام نے تو علم کی روشنی دی لیکن اس روشنی سے کوئی نورانیت کو ہدایت لے تو اسے ملے گی اگر وہ لے ہی نہیں تو قرآن کہہ رہا ہے حدن للمتقین یہ قرآن فقط متقیوں کو ہدایت دیتا ہے اللہ نے تو حدن لنہ اس پورے انسانوں کے لئے سے ہدایت بنایا ہے لیکن اس سے ہدایت وہی لے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا لہٰذا جہلیت کا دور ابھی بھی باقی ہے جب تک کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو نہیں پکڑتے رسول اسلام نے جو نسخہ دیا تھا اس وقت تک گمراہی سے نہیں بیسکتے اور دوسرے مقام پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث مقبارک جو سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جہلیت کی موت مرا یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے کی موت جو شرک و کفر کی موت اس پہ مرا آج مسلمانوں کے پاس نیٹ کا دور ہے اس حدیث کی سرچ کریں اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں کہ جو رسول کا نائب ہو جو رسول کے دین کی نمہدگی کرنے والا ہو وہ کونسی ایسی ایسی لہٰذا جہلیت اب بھی موجود ہے آپ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے دیڑا بہوادی میں دیکھ لیں وہ پچیس تیس کروڑ ہوں گے مومنین جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں کہ موجود ہیں اور وہ ہدایت پردہ غیب میں بیش کے بھی دے رہے ہیں اور ان کے نمہد فقاہ کی صورت میں موجود ہیں ورنہ اغلب جو مسلم دنیا ہے وہ جہلیت کی زندگی گزار رہی ہے اور بخاری اور ان کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود صحیح و صند حدیث متواتر حدیث ہونے کے باوجود لوگ جہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں جب ایسی بنیادی رسول کے فرامین سے لوگ جہل ہیں تو باقی دین سے کیسے واقف ہوں گے زمانہ جہلیت میں بھی کچھ اچھے قانون تھے کہ کچھ مہینوں کے اندر جنگیں روک دی جاتی تھی اگر کبھی لوگ کے اندر دشمنی ہوتی تھی وہ بدلہ نہیں لیتے تھے جنگ و سچاتھ روک دیتے تھے لیکن یہ کون سے بددو ہیں یہ کون سے اسلام کے ٹھیکے دار ہیں یہ کون سے مسلمانوں کے جو پوری امت کا حق ہے اس دیل کے اوپر کسی کے باپ کی وہ جاگیر نہیں ہے جس پیسے سے وہ ظلم کر رہے ہیں اور اصلہ خرید کے اسلام دشمن طاقتوں سے مسلمانوں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے ماہرہ پوری دنیا میں دہشتگردی کو اس پیسے سے پھیلائے جا رہا ہے مسلمان کب بیدار ہوں گے کب اس آپ نے حق کا مطالبہ کریں گے پوری دنیا کے مسلمانوں کا حق ہے جہاں کئی بھی امت مسلمہ کے اندر وسائل موجود ہیں اقتصادی وسائل ہوں یا کوئی اور وسائل ہوں لہٰذا امت کے اندر بیداری کی ضرورت ہے اور جہلیت کے زمانے میں میں نے عرض کیا کہ جنگوں کو روک دیا جاتا تھا ماہرمزان سے بڑھ کر کوئی ہے حرمت و احترام والا مہینہ مسلمانوں کے اندر جس کے اوپر قرآن میں نص موجود ہے روایات حدیث کے اندر ہے اس حرمت و مغفرت و رحمت والے مہینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑنے والے رسول کے حرم سے اور قابط اللہ کا نام استعمال کر کے یتیم اور بیواؤں اور ان بچوں اور عورتوں اور مظلوموں کے اوپر بم برسا رہے ہیں جنہوں نے نقابے پہ حملہ کیا جس قابے پہ حملے کا ڈھونگ رچایا گیا اگر وہ ان کی سراد کے اندر انٹر ہوتے پھر بھی شاید کوئی ان کو کہتا کہ جواز ہے جواز پھر بھی نہ تھا لیکن جب وہ ان کے ملک کے اندر انٹر ہی نہیں ہوئے تو اس کس بنیاد کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے لہٰذا اس جہلیت کے زمانے سے بھی آگے کی جہلیت میں جا چکے ہیں اور سارے مسلمان جو خاموش ہیں جو علماء خاموش ہیں جو میڈیا خاموش ہیں وہ اس جرم میں شریک ہیں روز قیمت انہی ظالموں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اگر توبہ نہ کریں صحیح مگر قبلہ یہاں پر ایک خبر بھی ہم دیتے چلیں جو کہ عموماً ڈسکس نہیں ہو رہی کیونکہ زیادہ تر ریال خور میڈیا ہے تو وہ اس کے اوپر مو نہیں کھولے گا پہلے میڈیا ریپورٹس آئیں کہ مصر کے اندر محمد بن سلمان نے اپنے باپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے تیس گارڈز وہاں پر چینج کیا اور باقیادہ نئے جو ہے وہ حجاز سے مگائے گئے جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے اوپر جو انہوں نے ادم اعتماد کا اظہار کیا اور ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ یہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے فرزند وہ ان کو قتل کرانا چاہتے بات یہی پر نہیں رکی اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کو بھی اٹھا کے بند کر دیا ہے اور ان کو بھی ریاستی دہشتگردی کی بھی چڑھا دیا ہے کیونکہ حدیث قدسی کے اندر خود پروردگار کا اشارت موجود ہے کہ اس کا عذاب اس طرح سے آگے بڑھتا ہے اس طرح جیسے چوٹی کسی چٹانگ خامو چٹانگ کے اوپر رینگ رہی ہو تو عذاب تو اس کا آگے مسلسل بڑھنا ہے ظالمین متوجہ نہیں ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے مگر وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا مگر یہاں پر ذمہ داری جو ہے وہ ضرور سب کی ہوتی ہے جس کا جو شعبہ ہے اس کی جتنی مسئولیت ہے وہ اتنا ذمہ دار یعنی جس نے اتنا مسئول ہے اتنا اس سے ضرور پوچھا جائے گا ہم یہاں پر بات کریں گے ان مفتیان کی جو کے تمام چیزوں سے باخبر ہیں اور ان کے مظالم سے بھی باخبر ہیں اور مظلوموں کی جو ابتر صورتحال ہے اس سے بھی اچھیک طرح سے وہ باخبر ہیں اور وہاں پر ان کی خاموشی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ خاموشی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بڑی مانخیص خاموشی ہے اتنا تو کوئی جانوروں کے بھی معاملے پر خاموش نہیں ہوتا جتنا یمن کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خاموش ہیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خاموش ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خاموش ہیں اور مختلف جنگاؤں پر جہاں پر مسلمانوں پر بترین تشدد کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بڑے مفتیان جو ہے وہ خاموش ہیں کیا کہیں گے آپ جی مصر صاحب دنیا میں ہر زمانے میں تقریبا ہر مذہب میں حتی غیر اسلامی مذہب میں بھی اگلا بولماء سوق اور اہل دنیا رہے ہیں جنہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا امام حسین علیہ السلام نے علماء سوق کو ایک خطبہ دیا تھا مکہ میں اور فرمایا تھا کہ یہ جو عزت و مقام آپ کو ملا ہے یہ اسلام کے نام پر ملا ہے اور آپ تھوڑی دنیا کے لیے نہین المنکر نہیں کرتے ہو اسی طرح آج بھی دیکھیں سعودی عرب میں بہتہ امام کعبہ تک حکومت کے تنخواہ دار نوکر ہیں وہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے قاضی شرعہ ہے جو بن امیہ کا درباری ملہ تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتوہ دیا تھا اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے آج دنیا کے مفتی خاموش ہیں علماء سوق کو پیسے دے کر مسلمانوں کے قفر قتل کے فتوے دلوائے جاتے ہیں علماء سوق ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے لہذا علماء حق جو آٹم نمہ کے برابر ہیں ہر زمانے میں اسی طرح رہیں ان کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ وہ اپنے ذمہ داری نبا رہے ہیں کہ وہ ظلم پر خاموش نہ رہیں بلکہ یہ ہر انسان جو بھی جس کے اندر انسانیت ہے انسانیت تھوڑی مقدار میں بھی اگر لندہ ہے اس کا یہ وظیفہ بنتا ہے عقلی اور شرح کہ وہ جہاں تک آواز اٹھا سکتا ہے جس طریقے سے اٹھا سکتا ہے اسے اٹھانا چاہیے اس کا کم سے کم فائدہ ہوگا دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر چینجیں نہ ہی اس کی آواز اٹھانے سے اس کا کم سے کم اس انسان کو یہ فائدہ ہوگا کہ روز قیامت وہ خدا کی کچہری میں جو پچاس ہزار سال کی کچہری لگے گی سورہ انقبوت کی آیت کے مطابق اس میں وہ جواب دن کے قابل ہو جائے گا کہ پرولدگار میں نے ظلم کے خلاف تیرے حکم کی پابندی کرتے آواز اٹھائی صحیح عزقبلہ یمن کشمیر فلسطین شام بحرین اغوانستان پاکستان ان تمام جنگہوں کے مظلومین کے لیے امت کی کیا ذمہ داری ہم کیا کر سکتے ہیں جی میں آز کروں گا مولا علیہ علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ایک وسیعت ہے جو اسی ماہ رمضان میں ہوئی اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں زہرہ طور پر وہ وسیعت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ہے لیکن ان کے ذریعے تمام انسانوں کو ہے فرماتے ہیں کہ مظلوم کے مددگار رہنا اور ظالم کے ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اب سوال یہ ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ مدد جو ہے جو امام فرما رہے ہیں کہ مظلوم کے مددگار رہنا اب یہ مدد آواز اٹھا کر مظلومین کے حق میں سوشل میڈیا کے ذریعے جیومہ کے اجتماعات اور خطبات کے ذریعے تمام چینلز کے ذریعے مظلومین کی مالی مدد کی جا سکتی ہے میڈیکل سے امداد کی جا سکتی ہے دعا کے ذریعے ان کے لیے دعا کی جائے ماہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے اسی طرح ظالمین ہدایت کے لیے دعا کی جائے اگر وہ ہدایت نہیں پاتے ان کی نصف نابود ہونے کے لیے یہ سارے طریقے ہیں سمجھ آ سکتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے کونے میں ہیں وہ ان طریقوں کو اپنائیں تو خدا انشاءاللہ ان کے اس وظیفہ شریک کو اپنے باردہ میں قبول فرمائے گا صحیح سلام علیکم الحمدللہ کیسے مزا آ جائیں آگا بھائی الحمدللہ فرمائی گی تو عرض ہے کہ میں سب سے پہلے موضوع چاہتا ہوں کتنا اچھا بیان فرما رہے ہیں ہمارے علامہ صاحب کہ میں کیا طریف کروں تو اس میں میں مخل ہو ہوں مخل ہو ہوں کیونکہ ان کا کلام ان کی باتیں ان کی اشارہ جوانا ماشاءاللہ اشتفادہ کرتے ہیں تو کیا عرض کریں ہم تو یہ آپ جو پھر بھی چڑھو کچھ نہ کچھ کلمات تو ٹوٹے پوٹے میں بیان کر دیتا ہوں شارٹ آن سویٹ کہ ہر وقت ہر موقع پہ انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے مگر عمل کوئی نہیں حقوق کو لے بات حقوق الانسان ایک ہی چیز ہے انسانوں کے حقوق مسلمانوں کے حقوق آرسائیوں کے حسوق یہودیوں کے مرزائیوں کے سب ہی کے تو مقبولہ کشمیر میں اگر انسانی حقوق کی تنظیم میں اتنی ایکٹیو ہیں تو یہ مقبولہ جمہو کشمیر میں ظلم و ستم کا جو سسنا جاری ہے ہر روز شہید کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں بند کر رہا تھے یہ تو مداری کر رہا ہے مداری ملہ بنا رکھا ہے دنیا بڑی و تنظیموں نے انسانی آپ کو کی خود ساقتہ تنظیمیں بڑی ہوئی ہیں برما میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے ظلم و ستم مسلمانوں پہ تو بہرین میں کیا ہو رہا ہے پھر یہ کیوں ہموش ہیں انسانی کو کی تنظیم میں جو ہے شہید کر اچھے بڑے بزنس میں کام کرتے ہیں بہرین میں سارا جزلہ یہ صرف سعودی عرب کے لوگ جو کھانے والے ہیں غریب ہوگا خون چوزنے والے لوگ ہیں تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ آقائب بیان کریں علامہ صاحب بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ سلام جی قبل آپ ماہ مبارک رمضان میں اس مبارک ترین ماہ میں اگر عوام چاہیں تو ایک اجتماعی تبدیلی کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں دل تیار ہوتے ہیں پرودگار کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نفس میں احتارت موجود ہوتی ہے اگر اجتماعی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے تو کس طرح سے جی اجتماعی تبدیلی کے لیے میں اتنا عرض کروں گا خصوصاً امت مسلمہ کے حوالے سے کہ جب تک انسان اپنے نفس کی اندر تبدیلی نہیں لائے گا اپنی شخصیت اور اپنے تمام تصورفات کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا کیونکہ یہ پوری سوسائٹی مختلف اقائیوں سے وجود میں آتی ہے مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے تو مختلف افراد جب ہر فرد اپنے آپ کی اصلاح کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا سب سے پہلے تو اس وقت تک کوئی سوسائٹی میں چینجنگ نہیں آسکتی یہ مبارک میں انفرادی تبدیلی ہیں لانے کا بھی یہ مہینہ ہے اور اجتماعی حوالے سے بھی اس مبارک میں انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اجتماعی حقوق کا بھی خیال کرو اور اپنے آپ کو بھی چینج کرو لہذا جب آپ نے آپ کو مختلف گناہوں سے روکنا ہے جیسے کہ خطبہ رسول اسلام میں مولی علیہ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ محرمات پروردگار سے بچنا اس مہینے کا بہترین عمل ہے جب ایک انسان آنکھ کے گناہ سے بچے گا کان کے گناہ سے بچے گا زبان کے گناہ سے ہاتھ کے گناہ سے پاؤں کے گناہ سے پیٹ کے گناہ سے یعنی اس میں حرام نہیں ڈالے گا ہر گناہ سے جب انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پورا معاشرہ جب اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ایک بہترین اجتماعی معاشرہ تشکیل پاتا ہے بلکہ وہ اجتماعی قوانین جو اسلام کے قوانین ہیں ان سے جل لوگوں نے مو پیرا ہوا ہے جیسے ماہ رمضان میں زکاة کے حوالے سے بینکوں میں کٹوٹی کی جاتی ہے تو سود کے خلاف اگر ماہ رمضان میں کام ہو کہ سود کا سلسلہ ختم کیا جائے یا اس کے علاوہ جو ہے جو باقی امور ہیں اجتماعی امور میں عدالتی ہمارا سسٹم ہے تعلیمی نظام ہے جتنے بھی ہمارے سسٹمز ہیں چاہے ہمارا حکومتی سسٹم ہے جو جو ظلم پر مبنی اگر اس ماہ مبارک میں ہم اس ظلم کو دور کر دیں اپنی انفرادی تبدیلی بھی اپنی فیملی کے اندر اپنی سسیٹی کے اندر لے ہیں تو خود انسان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ انسان چینج ہو جائے گا ہر فرد اپنے آپ کو چینج کرنے کچھ کرے گا معاشرہ بھی چینج ہو جائے گا اور پورا سال یہ پر یہ پریکٹس جاری رہنے چاہیے ایک مہینہ تو انسان کی تربیت کے لیے اسے ایک موقع مہیا کیا گیا ہے اس کو پھر موقع دیا جاتا ہے کہ پورے گیارہ مہینے اس پر کام کرنا ہے اور پھر اگلے سال تمہیں پیش ہونا ہے ان تمام عمور پر اگر انسان اس کے اوپر خیال رکھے تو ایک بہترین امت تربیت پا سکتی ہے اور ہمارے سامنے آ سکتی ہے صحیح اچھا قبلہ مہینہ مبارک کے بہینے میں بھی لوگ عموماً گناہوں سے اشتناب بعض لوگ بعض لوگ نہیں کرتے اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں وجوہات کیا جی اگرچہ بعض روایات میں خطبہ رسول اسلام میں بھی ہے کہ شیعتین کو اس مہینے میں قید کر دیا گیا ہے لہذا خدا سے دعا کرو کہ یہ شیعتین بند ہی رہیں لیکن ایک چیز ہے انسان کا ایک خارجی دشمن ہے ایک داخلی دشمن ہے جیسے کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھ لیں اس ملک کے کچھ بیرونی دشمن ہوتے ہیں کچھ اندرونی دشمن ہوتے ہیں ممکن ہے وہ اپنے ملک کے بشندے ہوں تھوڑے وقتی مفاد کے لیے وہ بیرونی دشمن اسے مل جائے اور اس ملک کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ثابت ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان اور منگلہ دیش کی تقسیم ہوئی تو اس میں اندرونی لوگ جو ہے وہ بیرونی دشمن سے جب ملے تو تب یہ ممکن ہو پایا ورنہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا اسی طرح میں یہ کہنے جاتا ہوں کہ یہ جو انسان کے اندر ہم جیسے لوگوں کے اندر یعنی معصوم حسنیوں کے علاوہ اور وہ مقدس ہستی ہیں جو نے اپنے نفسوں کو طہارت آسد دی ہے اپنی روحانی طہارت اور تذکیا کیا ہے ان لوگوں کے علاوہ جن کے پاس اکثر حالت نفس ہمارا بے سوکی ہے کہ جو ہر وقت روح ان کو برائی کی طرف اکساتی ہے اور اس روح کے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہوا اور ایک فرشتہ بیٹھا اور فرشتہ نیکی کا نیکی کا الہام کرتا ہے اور شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف ترغیب دیراتا ہے جس زمیر کی آواز بھی دوسرے الفاظ میں وہ دونوں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے باہر کے شیاطین جو جن ہیں ان کو خدا نے قید کیا ہے اس ماہ مبارک کی برکت سے لیکن جو انسان کے اندر کا شیطان ہے جب تک وہ اس شیطان کو نہیں مارے گا اس کی مخالفت نہیں کرے گا اس کے وصوروں پر توجہ نہیں دے گا اس کی اتباہ نہیں کرے گا تب تک گناہ ختم نہیں ہو سکتے لہذا ماہ مبارک میں بھی اگر کوئی شیطانت والے کام کر رہا ہے اور دین خدا کی پابندی نہیں کر رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انسان ظاہری شکل میں انسان ہے اصل میں یہ شیطان ہے کیونکہ اصل انسان کے آمار ہی جو ہے وہ اس کی حقیقت ہے اور شیطان ایک صفاتی نام ہے کسی کا ذاتی نام نہیں ہے جو بھی خدا کے دین سے جتنا ہٹ جاتا ہے وہ شیطان ہے اور آج اگر شیطانی طاقتیں مسلم حمد کے اوپر ظلم ڈا رہی ہیں یا مسلم حمد کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہیں یا اصل اسلام کو رقصان پہنچانا چاہتی ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ رمضان جس میں شیاطین قید ہیں اس کے باوجود کوش شیطانی طاقتیں اگر اٹھ رہی ہیں تو یہ وہ شیطان ہے کہ جن کو جہاد کے ذریعے ہی کلہ کمہ کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کلہ کمہ کرنے کوئی حال نہیں صحیح حضرت قبلہ پاکستان کے مسائل حل کی طرف نہیں جا رہے وجوہات کیا ہیں کہ ابتر صورتحال ہے گلوائن آرڈر کی بھی صورتحال مقدوش ہے اکنومکل جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے جو ہے وہ گھنبی رہوے میں کوئی حل نکل نہیں رہا جب تک خدا سے جنگ رہے گی کوئی رائے حل نہیں نکلے گا قرآن میں واضح اللہ سبحانہ وتعالی نے کلیر کر دیا کہ جس نے سعود کا کام کیا وہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے اب جس ملک میں کوئی بھی کنٹری ہے دنیا میں امریکہ سے لے کر کسی جس کو لوگ ترقی آفتہ سمجھتے ہیں اپنے وہاں عظام و گمان میں وہ خود اتنے مسائل میں پسے ہوئے اتنے لونز میں پسے ہوئے اتنے مسائل میں ہیں کہ وہ ان جنگوں کو اس لیے تو برپا کرتے ہیں کہ وہ اپنی روٹی کو چلا سکیں ان کے پاس جو ہے وہ سود کا سسٹم ہونے کی وجہ سے نظام الہی نہ ہونے کی وجہ سے نظام شیطانی ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل حال ہی نہیں ہوتے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے نیرے مسائل دنیا میں کریئٹ کرتے ہیں اور جنگیں برپا کرتے ہیں اور یہ بے برکتی کی وجہ سے لہٰذا جس سوسائٹی میں چاہے پاکستان کے سوسائٹی ہو کوئی اور سوسائٹی ہو جب تک اللہ رسول سے جنگ ہے جب تک اس لیزام مصطفیٰ اور لیزام مرتضی سے جنگ ہے کبھی خوشحالی کا خواب مدینہ کے ریاستی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے یہ نعرہ لگا لیا ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے فقہ کی ہم جو صحیح فقہ مخلص واقعین اہل فقہ ہیں تمام فقہوں کے تمام فرقوں کے ان کو بٹھائیں ان سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حلول لیں سود کا حل بھی ہو سکتا ہے اسی طرح تعلیمی سسٹم میں مزید جو ہے لوگوں کے خلاقی تربیت کے لیے کیا نساب ہم لاسکتے ہیں مزید ہے جنی سیمسٹرکنالیجوں کے ساتھ کیا ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح عدالتی سسٹم میں کیسے ہم اسلامی قوانین کے مطابق لیکن جب اس موضوع پہ سوچے نہیں جا رہا وقتی حلول جیسے سب کا حکومتیں کرتی رہی کہ فلان سے بھیک مانگ لی فلان سے کردہ لے لیا فلان سے یہ کر دیا یہ ایک انسان کے خیال خیالی حلول ہے ممکن ہے ایک پرسنٹیج کے اتک تھوڑا سا بینفیٹ ہو جائے لیکن یہ پرمنٹ ایک ملت و قوم ملک کے سالوشنز نہیں ہیں پرمنٹ سالوشن یہی ہے تاریخ جمیل صاحب کا بھی بیان آ جا گیا کہ سود سے جب تک نہیں نکلے گے معیشت بہتر نہیں ہوگی کامز کا علماء کو بٹھا کے جو مخلص ہیں جو دیانتدار ہیں ان سے مشورہ لے لیں اگر خود سمجھ نہیں آتی برنہ یہ مدینہ کی ریاست کا یہ جو دعوت کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ کل کو ہنسی مزاک بن جائے گا اور روز قیامت اس کا حساب بھی دینا پڑے گا لہذا میں اتنا کہوں گا نظام مصطفیٰ کامل کو لائے جائے جو ہے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے اور اسی طرح اس کے ساتھ نظام مرتضیٰ پہ بھی نگاہ رکھی جائے کیونکہ جب تک نظام مرتضیٰ ساتھ نہیں ہوگا منافقین جو ہیں ان کا کلہ کمہ نہیں ہوگا منافقین کی سرکو بھی نہیں ہوگی منافقین کی اصلاح نہیں ہوگی تبھی نظام مصطفیٰ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ نظام مصطفیٰ کا اصلی چہرہ جو پیش کی ہے وہ نظام مرتضیٰ نے پیش کی ہے صحیح تو امت مسلمہ کے حقوق کیا ہیں اس کے اوپر اشمالی طور سے کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک مسلم ملک کے اوپر دوسرے مسلم ملک کے ایک امت کے ایک قوم کے اوپر دوسری قوم کے ایک امت کے پورے حقوق کیا ہے جی میں اس حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک رسالہ حقوق انگلیش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چونکہ یہ بہت زبردستی زیکاش دنیا اسی کو سمجھ لیتی دنیا میں فساد ختم ہو جاتا پاکہ ٹرانسلیشن کرتا ہوں فرماتے ہیں تو فلوکول کتاب سے یہ لیا گیا 271 پیج پہ فرماتے ہیں امام حق و اہل الملہ کہ جو تمہاری اہل ملت ہیں یعنی تمہارے اسلام کے ملت کے جو لوگ ہیں ان کا آپ کیا ہے عامتا فا ازمار السلام ان کے لیے اپنے دلوں میں سلامتی کا جذبہ رکھو ہون و امان کا جذبہ رکھو دہشتگردی کا جذبہ نہ رکھو و نشر جناح الرحمہ امام فرماتے ہیں امت اسلامیہ کے لیے رحمت کا پل کہلاو یعنی رحمت کا جذبہ رحمت اللہ امین کے بیٹے رحمت کے مہینے میں رحمت کا میسج دے رہے یہ جو دھماکوں سے دہشتگردی سے اسلام پھیلانا چاہتے ہیں یہ انہوں نے اپنے بڑوں سے یہ جو فکر لی ہے اس طرح اصلی اسلام نہیں پھیل سکتا اسلام کو یہ نقصان دے رہے اور اصلی اسلام کے لیے اگر کوئی سب کے لیے دعا کرو یعنی کام ادایت کی دعا کرو تمام امت مسلمہ جو اسلام کے قانون کے اندر طبع رہتی ہے جو دائرے سے نکلتی اس کے لیے امام بات نہیں کر رہے ان کی مدد کرو امام فرما رہے امت کی جو ایک مومن بھائی کا مومن کے اوپر حق ہے اس کو پورا کرو آگے ایک روایت ہے امام باقر سے بستیزی سے یہ بتا دوں کہ امت کا حق کیا ہے یہ روایت ہے تجاج تبرسی جل نمبر دو صفحہ باون پہ بہار اور روار کی اندر بھی یہ موجود ہے امام باقر فرماتے ایک شخص بڑا پریشان حال امام کے پاس آتے اور فرماتے یہ ابن رسول اللہ بہت سار احم و غام میرے اوپر اکٹھے ہوگئے اور مجھ سے لوگ حسد کر رہے اور میں جن کے اوپر بھی احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے امام فرماتے اف زلیق اللسان تمل بہی اخوان تو پھر بھی اچھی زبان کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ تمام مسلمانوں کو اپنے گھار والوں کی طرح سمجھ بڑھ کو اپنے والد کی طرح سمجھ چھوٹے کو اپنے بچے کی طرح یہ امام باقر کی وسیعت وہ امام زل باتے ہیں کہ ان کے لئے دعا کریں اور اس کے پردے کو باقی رکھو اگر پھر بھی ابلیس جو ہے وہ کوئی ایسا وسوسہ ڈالے کہ اہل قبلہ کی بات کر رہے جو بھی قبلہ کی طرح مو کر سب کے حقوق امام باقر بات کر رہے فرماتے اگر تو اہل قبلہ رکھ کے میرے گناہ زیادہ ہے یہ چھوٹا ہے اس کے گناہ کم ہے اسی طرح امام فرماتے چلے جاتے اور آخر میں جا کے یہ فرماتے کہ تمام مسلمانوں کی تعظیم و توقیر کر اور پھر فرماتے ہیں آخر میں آخری جملے حض کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تو جزبہ حسانی کو زندہ کار دیتے ہیں جب آپ لیکن دیتے ہیں خدا سلام رکھ خدا قرول فرمائے جزا قبلہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے پاس تقریبا رہ گئے ہیں تقریبا بارہ سے تیرہ منٹ تو یہ بتائی پڑوسی ملکی حصے سے یمن ایک پڑوسی جو مسلمانوں کے اور ممالک پڑوسی ملک ہے اس کے حصے سے اس کے کیا حقوق ہے جو وہاں پر بنیادی انفرسٹرکچر ختم ہو چکا ہے اور بچوں کی بہت بڑی تعداد میں اموات ہو چکی اور ہو رہی ہے جی میں تھوڑا سا اس سے پہلے ایک تھوڑا سا اور رسول اسلام کا فرمان مللہ یعظر الفقی جل نمبر چاس پی 398 پہ موجود ہے فرماتے ہیں مومن کے مومن پہ ساتھ حق ہے جو واجب ہے اجلال لہوفی ہے نہیں کہ اپنی آنکھوں میں اس مومن کو بڑی تقریم و احترام دیں و البود لہوفی صدر ہی آپ نے سینے میں اس سے مودت و محبت رکھے و المواساط الہو فی مال اگر مومن کو مال کی ضرورت ہو تو مال سے اس کی سپورٹ کرے وہاں یحرم غیبت ہو اس مومن کی غیبت اپنے اوپر حرام قرار دے وہاں یعود ہو فی مرض ہی اگر مومن مریض ہو جاتا ہے تو اس کی اتمرداری کے لیے جائے وہیں یوشی جنازت ہو اس کے جنازے میں تشریح کرے جب مومن دنیا سے چلا جائے تو خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی اور بات نہ کرے اب آپ کا سوال پروسیوں کے حقوق کے حوالے سے پروسی کا جو ایک نیور غور کا کنسیپٹ اسلام میں بڑا وسی ہے چالیس کرو تک کہا گیا پروسی ممالک کے حوالے سے جو ممالک پروسی ممالک ہیں اسی طرح جو میں ارز کروں گا کہ پوری دنیا گلوبل ویلج ہو چکی ہے اگر میں یوں بھی کہہ دوں کہ پوری دنیا پروسی بن چکی ہے چونکہ ایک دوسرے سے کنیکشن میں حقوق جو آپس میں ایک دوسرے پروسی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی اپنی کتاب رسالت الحقوق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروسی آپ سے غیب ہو تو اس کی حفاظت کرو یعنی اس کی مال عزت شرف کی حفاظت کرو اور اگر آپ اسے دیکھ اس مومن کی سپورٹ اور مدد کرو ہر حالت میں اس کی برائیوں کے بارے میں انویسٹیگیشن یا تحقیق یا جاسوسی نہ کرو کہ اس کی خرابی کیا ہے اگر تجھے اس کی کوئی خرابی پتہ بھی چل گئی بغیر ارادہ بغیر آپ کے کوشش کی بغیر ایسے اچانک پتہ چل گیا اس صورت میں اس برائی کے اوپر پردہ ڈالو نہ کہ اس کی برائی کو افشا کرو اگرچہ بہت سارے نیزے بھی اس کی برائی کے بارے میں چھپی ہوئی چیز کو تلاش کرنے لگے تو کبھی بھی آپ اس کو بیان نہ کریں لا تستم علیہ من حس لا ی علم اور اس پروسی کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہے نہ سنو جو وہ خود پروسی نہیں جانتا ولا تسلم اندہ شدیدت یہ مہمشہ ہے جو اس مقام پر امام فرماتے ہے فرماتے ہیں کہ اگر وہ شدت میں ہے مشکل میں ہے پریشانی میں ہے اس کو اس کے حال پر نہ اگر وہ آپ کے اوپر کوئی ایسی جاہلانہ گفت وہ بھی آپ کے بارے میں کرتا پھر بھی آپ نے حلم اور تحمل کا مظاہرہ کرو اور اگر کوئی اسے گالی دیتا ہے تو آپ اس کی دفاع کریں وطب تلفی قید حامل النسیح تو امام علیہ السلام نے اس مقام پہ جو پروسیوں کی حقوق بتائے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان جب ایک جسد کی بادند ہے تو پھر یہ جو تیل کا پیسہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ یمن کے مسلمان ان کے جنگ مسلط کرنے کی بجائے ان کے فقراء کو ان کے مہتاجوں کو وہ پیسہ دیا جاتا اور چاہے جائے کہ امریکہ خوش کرنے کے لیے یا اس کی بچی کو ملین ڈالر گفت دیے جاتے اس کا حساب ہوگا روز کیام مسلمانوں کا پیسہ ہے وہ وہ ہسپیٹل بنائے جائے یمن کے اندر سکولز بنائے جائے وہاں سڑکے بنائی جائے وہاں ان کی دوسری ضروریات ہیں وہ پوری کی جائے کہ جنگ مسلط کی جائے کہ آگے وہ مفتیان امت کیوں نہیں اس بات کی طرف آواز اٹھاتے آج اگر امت مسلم اکٹھی ہو جائے اور فقط اتنا احتجاج کر دے کہ ہم حج پہ نہیں جائیں جت تک جنگ نہیں لوگ کہے گی دن کو تار نظر آ جائیں گے ہر بات ڈالر کٹھے ہو رہے حج کے نام کے اوپر اور ظلم و دہشت گردی میں یوز کر رہے لیکن امت مسلم کے اندر شعور بھی نہیں اور ضمیر سو چکے ہیں جب ضمیر بردہ ہو جائیں تو پھر کوئی چیز نہیں جائیں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پروسی کو عذیت دینا حرام ہے لہذا یہ ظلم و ستم پروسی کی شکل میں اور یہ پروسی ہیں کاش یہ پروسی ان کے احترام کرتے تو یہی پروسی ان کے لیے سپورٹ بن جاتے آپ تو ان کو اپنے لیے دشمن بنا لی ہے اور جو خدا سے دور ہوتے ان کے پاس عقل نہیں ہوتی اور قرآن نے یہ جگہ جگہ یہ بات فرمائی صحیح سوال اور کریں گے کیونکہ اب وقت ہمارے پاس کم ہو گیا تو ایک کی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع اطاع کیا ہے انسانوں کو کہ ہم اللہ کی مدد کے ذریعے خود دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں اور اللہ کی مدد حقیقت میں پورے دین کو سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے یہ اللہ کے دین کی نصرت اللہ کی نصرت ہے اس لئے کربلا کی زیارت میں جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں اس زیارت میں یہ جملے ملتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ اے اللہ کے مددگار امام کے جملے ہیں اے اللہ کے مددگار میرا ہے تو گویا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی دین الہی کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے دین الہی کے قوانین کو بچانے کے لئے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس زمانے میں امام کی نصرت اسی چیز میں ہے کہ قرآن بھی کہہ رہے ابھی تک دین بھی مظلوم ہے اہل بیت بھی مظلوم ہے اگر ہم امام زمانہ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تمام امت اسلامی کو دعویٰ دیتا ہوں امام زمانہ کو پہچانے آج جنگ ہی حقیقت میں ابن سلمان نے اپنے بیان میں تصریح کر دی ہے کہ ہم امام زمانہ سے جنگ کے لئے تیاری کر رہے تو جو امت مسلمہ رسول کو مانتی ہے رسول کے دین کو مانتی رسول کی اولاد کو مانتی ہے جن سے تمسوں کا رسول نے حکم دیا ہے روز قیامت سوال کریں گے کہ رسول اسلام کے میری اہل بیعت کے ساتھ کیا کیا گیا اس جواب کیلئے اگر تیار ہونا چاہتے اگر جواب حاضر رکھنا چاہتے ہیں تو امام زمانہ کی سپورٹ کریں ان کی معرفت حاصل کریں امام زمانہ ہماری کتائیوں کی وجہ سے امت مسلمہ کی کتائیوں کی وجہ سے غائب ہیں وہ حجت خدا آج خدا انہیں ظاہر کر دے گا مسلمانہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی لہذا امت کے اندر ساب سنی شیعہ مسلمانوں کو یہی میں میسج دیتا ہوں اللہ کی مدد اس میں کربلا والوں کی طرح جہاد کے لیے اپنے آپ کو شیطانی طاقتوں کے سامنے تیار کریں اور اس جہاد سے پہلے آپ نے نفسوں کے ساتھ جہاد اکبر کریں اور آپ نے آپ کو دین کے اندر ڈال دیں اس سے امام کی نسرت ہے مختصر کالر کو بھی شامل کریں سلام علیکم بسم اللہ علیکم السلام یا علی مہترم علی مصوی صاحب اور اللہ علامہ صاحب خدا وند کریم آپ سلامت رکھے اور یدیدیت کے شخص محفوظ فرمائے ایک گزارش ہے آپ کی حدمت میں اور علامہ صاحب کی حدمت میں اور مومنین کی حدمت میں کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ مجھے کربلا مولا کی زیارات انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں آپ کہا سے بات کر رہے ہیں قبلہ انشاءاللہ آپ جیسی عظیم شخصیات کی اور مومنین کی دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور قبلہ کے لئے تڑپ رہا اور حج کی سعادت کے لئے میرے انشاءاللہ پردگار آپ کی تمام حجات کو خبول فرمائے قبلہ بھی دعا کریں شخصیات دعا گوہ خدا آپ کو کربلا کی زیارت تمام مومنین کو نصیب فرمائے اور کربلا کی زیارت حج کے بعد میں سمجھت جتنی روایات ہیں ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب ہے تمام امت اسلامی کو دعوت دیتا ہوں کامل زیارت خاش وہ ظاہرین امام حسین علیہ سلام میں سے ہوتا جو مقام ظاہر امام حسین علی سلام کو روز کی عمد نصیب ہوگا سبحان اللہ جزاکر اللہ قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا خیمتی ٹائم ہیرائی ٹیوی جزاکر اللہ شاء اللہ میں آپ کا بہت ممنون ہو آپ کی پوری ٹیم کا اور تمام ناظرین کا خدا ہم سب کے عمل قبول فرمائے جزاکر سلام جی ناظرین آپ سماعت ہمارے تھے اللہ مسئیت نسیم ابباس النجفی صاحب نجف اشتر فیراخ سے موضوع تھا مہا مبارک رمضان اور خوخ الانسان اس کو لے کر ہم نے مختلف جہیتوں کے ساتھ کوشش کی اس کے بات کریں اور اس کو کھولیں امت مسلمہ کے سامنے اور ان کے بعض لوگوں کے جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ان کو جھنجوڑا جائے انشاءاللہ ہدایت کی سکرینز ہمارے تو پروگرام کو ٹائم ختم ہو گیا مگر ہدایت کی سکرینز ہدایت کا سلسلہ جاری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر شام چھ بجے ہوگی اب اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی